تو بی جے پی بھلا کہاں چھپ رہنے والی تھی بی جے پی نے اسرائیلی کے بعد ترن پریس کانفرنس کر اسرائیلی کو فلوپ قرار دیا اوپ نیتا پرتپکش راجند راٹھار نے پریس کانفرنس کی اور بیروزگاری سے لے کر مہگے پیٹرول ڈیزل اور مہگی بجلی کے ساتھ ساتھ کسانوں کی خارز مافی کو لے کر رادستان سرکار پر نشانہ سادھا دیکھئے راجہ کے مکہ منتری سہیت پردیس کانگریس کے پرباری اور پردیس کانگریس کے عدد سے لگاتار یہ دعویٰ کرتے رہے کہ لاکھوں لوگ رادستانی کے اندر پردیس بھر سے آئیں گے سرکار کی پول تو اس میں کھل گئی جب انہوں نے ماتر چوئیس ہزار کرشیاں لگا کر ریلی میں آنے والے لوگوں کے لئے انتجام کیا پوری سرکاری مسینری کا درپیوک سرکار کے ستمام آٹیو ڈیٹیو گاڑیاں پکڑنے میں لگے وہان سوامیوں پر ایک طرح سے جبرسی ان کے وہانوں کو بنا پرمٹ کے بنا ٹیمپریری پرمٹ کے بڑی سنکھا کے اندر وہان راززانی میں آئے کے اندر کانگریس کی سربادک بڑی نیتہ لوگ پر نیتہ کانگریس کی راشتی ادکس کاریوائک راشتی ادکس سونیا گاندی بنا باسن دیے اور ریلی میں بھاگی انہوں نے لیا کانگریس کے بڑے نیتہ راہل گاندی لگ بگ تیس منٹ انہوں نے باسن دیا اور اٹھارہ منٹ اپنا باسن انہوں نے ہندو اور ہندوٹو کی پرباسہ پر دیا اور بے روزگاری کی بات کریں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کام آج راہل گاندی جی نے راجستان کی کانگریس پارٹی کے اور ان کے مکھیا کو دیا ہے راجستان کے اندر مہنگائے کے برد میں ریلی اور اس پردیس میں ریلی جس پردیس کے اندر دیس کے اندر مہراشت کے بعد سروادک ویٹ پیٹرول اور ڈیجل پر ہو جس دیس کے اندر سو یونٹ گھر کی بجلی جو پو کرتا اس پر آٹھ رپاہ اکتیس پائزے سروادک بجلی کی دنے ہو جس دیس کے اندر کومرشیل بجلی آج اس کومرشیل بجلی بھی آٹھ رپاہ تریسٹ پیسے سروادک ہو اور جس جس پردیس کے اندر سروادک منڈی ٹیکس اور اس کا سیس ملا کر دو رپاہ اکسٹ پیسے ہو وہاں مہنگائی کی بات پر آج گال بجا کر کانگریس کے بڑے آلہ نیتہ گئے ہیں ہماری مانگ ہے باجپا ساسن کے اندر پیٹرول اور ڈیجل پر جو ویٹ تھا ڈیجل پر اٹھارہ پرسنٹ پیٹرول پر سببیس پرسنٹ اس در پر سرکار ویٹ کو لے کر آئے اگر سرکار واسطم میں مہنگائی کے برد آج انہوں نے دیش ویعا پی ایک سانجہ آندولن کی بات کہی بار بار کانگریس کے آلہ نیتہ کو منچ پر چھاتی ٹھوک ٹھوک کر یہ کہنا پڑے کہ میں ہندو ہوں کس نے سک کیا ان پر ہم نے تو کبھی نہیں کہا آپ کا دھرم دوسرا ہو سکتا آپ کی ماتا کا دھرم دوسرا ہو سکتا ہے پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کیوں اپنے آپ پر سک ہو رہا ہے اور اس کے بعد جس پرکار سے انہوں نے اپنی علپ بودی سے ہندوٹو کی باقیہ کرڑا لی جس پر سروچ نیہ لینہ کا لگ بگ ایک سو چونسٹھ پیج کا فیصلہ ہے اس کو چند سبدوں میں کہہ کر انہوں نے ہندوٹو کو ماننے والے لوگوں کا اپمان کیا ہے اور راجستان نے ہندوستان کے لوگوں نے ان کو سنا ہے اس کا محکول جواب بھی موقع ملنے پر دیم مل جائے گا